تو جہن نمشکار ساتھیو اے آر او جمہو اگنیویر آرمی ایگزام کے بارے میں ہم کچھ ڈاؤٹس کلیر کروں گا میں اس ویڈیو میں جو کہ میں نے ایک پیچھلی ویڈیو بنائی تھی اس میں کمنٹس وگیرہ اور ویڈسپ پہ میسیجز آ رہے تھے کہ یہاں پہ اے آر او جمہو کے کچھ ڈاؤٹس تھے جیسے کی آرمی ایگزام ڈیٹ جو کہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہو میں بتا دوں گا کٹ آف کتنا جائے گا اور ٹوٹل ویکنسی اے آر او جمہو کو کتنی دی جائے گی یہ ہم کس بیسیز پہ دیکھیں گے سرنگر کے بیسیز پہ دیکھیں گے اور ساتھ میں یہاں پہ کلرک والے جنہوں نے کلرک میں فارم بڑھ رہے ہیں ان کا کیا ہوگا ان کا کتنا کٹ آف جائے گا ان کو کتنی اکتیاری کرنی ہے ٹریڈسمن والوں کے لیے بھی یہاں پہ ہم باتجیت کریں گے ٹوٹل نمبر آف ویکنسی اور نئی ویکنسی کب آئے گی جمہو اینڈ کاشمیر کے لیے یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کا ان تک ضرور دیکھنا اور اگر چینل پر فرش ٹیم ویزٹ کرو چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہو ایسے ہی جاب اپ ڈیٹس کے لیے چاہے وال انڈیا ہو یا جمہو اینڈ کاشمیر کے تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں آرمی کی جو ایگزام ڈیٹ ہے وہ پندرہ جنوری دوہزار تریس کو رکھی گی دھیان سے سننا پندرہ جنوری دوہزار تریس اور اس کے ایڈمیٹ کارڈ بھی جاری ہو چکے ہیں ملو آپ کو کب لینے اٹھائیس سے شروع ہو رہے ہیں اٹھائیس کو ڈوڑا کشتوہ ڈرام برن والوں کو مر رہے ہیں اس کی میں نے اوریڈی ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی نہیں دیکھی ڈسکرپشن میں لیں گے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ پتہ آپ کو وہاں پہ چل جائے گا اب بات کرتے ہیں یہاں پہ کٹ آف دیکھو میں بتاتا ہوں کٹ آف جو ہے اے آر او سرنگر کا 172 پلس گیا ہے 172 جمعوں کا اگر میں بتاؤں آپ کو تھوڑا سا کم جائے گا اور ویکنسی بھی جمعوں میں زیادہ دی جائیں گے تھوڑی سی زیادہ اور تھوڑا سا کم کٹ آف یہاں پہ آپ مان کے چل سکتے ہیں مینیمم 160 اور یہاں پہ میکسیمم 180 تک جا سکتے ہیں اتنا آپ کو تیاری کرنا ہے اب جو ان کو گراؤنڈ کے جیسے کسی کو 60-70 نمبر ہیں 70 نمبر مان کی چلو کسی کو گراؤنڈ کے ہیں تو وہ کیا کرے گا ان کو ملد بہت زیادہ تیاری کرنے پڑے کہ صبح صبح آنے کا آپ کو سوچنے کیونکہ ریٹن بہت زیادہ تاف لیا جا رہا ہے اور ویکنسی اوپر سے بہت کم دی جاری ہے اب بات کرتے ہیں ہم ویکنسی دیکھیں کٹ آف کا تو میں نے بتا دی 160-160 منمم آن سکتے ہو پر تیاری آپ کو کرنے 180 تارگٹ کرنا ہے اب بات کرتے ہیں آپ کو ویکنسی جو ہے یہاں پہ اٹاپ میں بھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو کلرک والوں کے لئے سب سے زیادہ وارنگ ان کو سو بج سو کی سوچنے ہیں کیونکہ کلرک میں کم ویکنسی ہوتی ہیں اور کلرک والوں کو تیاری ڈٹکے کرنے ہیں اور ابھی بھی آپ کے پاس بہت وقت ہے ملد 15-16-18-20 دن تو ابھی بھی ہیں تو تیاری ڈٹکے کیجئے تیاری کرنے ہیں باقی جی ڈی والوں کے لئے تھوڑا ایزی رہنے والا ہے اب بتاؤں میں آپ کو ٹوٹل نمبر آف ویکنسی کتنی دی جائیں گی اے آر او جمہو کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو اے آر او سرنگر کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو دیکھیں یہ 195 یعنی 200 ویکنسی آپ مان کے چل سکتے ہیں تو اگر جمہو کی بات کریں پہلے بھی تھوڑی زیادہ دی جاتی تھی اس سے پہلے اگنی ویر سے پہلے تو اس بار بھی اگر مان کے چلیں تو آپ کو 300 ویکنسی 400 لاشٹ ویکنسی دیکھنے کو ملے گی اب یہاں بھی ہم بات کرتے ہیں نئی ویکنسی کب آئے گی دیکھیں جمہو اور کشمیر کی بات کروں میں تو نئی ویکنسی آپ کو آگست میں ملو آپ کی بھرتی ہوگی نئی ویکنسی جو آئے گی اور باقی اگر ہم باقی شٹیٹس کی بھی بات کریں تو اپریل سے شروع ہو جائیں گے اور نوٹفکیشن آپ کے مارچ اینڈنگ میں آ جائے گا اس لئے آپ کو مارچ اینڈنگ میں آپ کے فارم لگنے اپریل میں آپ کے فارم لگنے شروع ہو جائیں گے تو یہی تھے کچھ آپ کے جو ڈاؤٹس آپ نے پوچھے تھے وہ میں نے کلیر کیے اگر پھر بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ رہتے ہیں تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں میں اس پہ آپ کو ڈیٹیل ویڈیو بنا کے آپ کا ڈاؤٹ کلیر کروں گا یا ویڈس اپ پہ میسیج کر دینا ڈیسکرپشن میں تو آپ ضرور جوئن کریں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا یہ بالکل فیکٹس بتائیں میں ان کو کوئی برا مان جائے گا کہ کم ویکنس یہ زیادہ کٹ آف کیوں جارہا ہے میں کچھ نہیں باتا تو تھنکس فور واشنگ